اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ورڈلی انفو چینل دوستو کار ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے اس کے بغیر سفر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہر امیر کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے کار خریدوں دوستو آپ نے اور ہم نے زندگی میں کئی لا جواب کارز دیکھی ہوں گی جنہیں آپ اپنی ڈریمز کار بھی کہتے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو پانچ ایسی نوکی کاروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ کارز صرف دیکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ ان کو چلایا بھی جا سکتا ہے دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کبھی لکڑی اور گتے کی گاڑی دیکھی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہاتھ سے بنی ہوئی ایسی ہی کاریں دکھاؤں گا جو صرف دیکھ لیکن یہ نہیں بنائی گئی بلکہ ان کو چلایا بھی جا سکتا ہے تو آگے بننے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو بیش ہے آپ کے سامنے سپلینٹر دنیا میں حاسب بنائی ہوئے پہلی کار لکڑی کی یہ بنی ہوئی کار دنیا کی تیز رفتار کاروں کا مقابلہ کرتے ہیں اس کار کو مکمل لکڑی سے بنایا گیا ہے اور لکڑی کی کار ہونے کی وجہ سے اس کا وزن یارہ سو کلو ہے اور اس کی رفتار تین سو چھاسی کلو میٹر فی گھنٹا ہے اور اس میں لگے وی ایٹ انجن کی وجہ سے یہ دنیا کی تیز رفتار کاروں کا مقابلہ کرتی ہے پر وسوس کہ اس کار کا صرف ایک ہی پیس بنایا گیا ہے ایک پیس ہونے کی وجہ سے یہ اور بھی ویلیویبل بن جاتی ہے اگر آپ اس کار کو مارکٹ میں قریدنے جائیں گے تو یقینا آپ کو وہاں سے نہیں ملے گی اور نمبر فور دوستو یہ ہے دنیا کی پہلی فلی فیکشن لیگو کار جسے رومانیہ میں پانچ لاکھ لیگو پیسز جوڑ کر بنایا گیا ہے یہاں تک کہ اس کار کا انجن بھی لیگو کے پیسز جوڑ کر بنایا گیا ہے اس کار کا ائر پاور انجن اس کار کو اٹھائی کلومیٹر فیک گھنٹے کی سپیڈ پر بھگا سکتا ہے اس کار کو بنانے میں تقریباً بارہ لاکھ روپے لگ چکے ہیں جو پوری طرح سے وصول بھی ہو چکے ہیں اور نمبر تھری پر ہے گتے کی بنی ہوئی کار دوستو اس بات پر یقین کرنا تو انتہائی مشکل ہے دوستو پر یہ بات سچ ہے کہ ہماری اس کار کو پوری طرح سے کارڈ بورٹ سے ہی بنایا گیا ہے لیکسس کمپنی کی بنائی ہوئی اس کار کو اوری گیمک کار کا نام دیا گیا ہے اور اس سے یوکے میں بنایا گیا ہے اس کار کو بنانے کے لیے گتے کے پیسز کو ایک ساتھ جورا گیا تھا اور اس کے ہر پیسز کو ہاتھ سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں ایک لیکٹک موٹر فٹ ہے جو اسے پاور پروائیٹ کرتی ہے اور اس کار کے ہر چیز گتے سے ہی بنائی گئی ہے اس کے ٹیر ہوں چاہے اس کا دروازہ ہو یا ہے ڈیلائٹ ہو اور یہ کار ہر جگہ چلنے کے لیے تیار ہے پر آپ اسے بارش میں نہیں چلا سکتے اور نمبر دو پر ہے یہ خوبصورت کار دوستو میرکہ کے اس بندے نے اپنی کار کو خود بنانے کا سوچا اور اس بندے نے اپنی کار کو گھر میں ہی بنانا شروع کر دیا اور آخر کار سترہ سال بعد اس کی یہ محنت رنگ لے ہی آئی اور اس نے ایک شاندار کار اپنے گھر میں ہی بنا دا اور آخر کار اس کی لیے بھوگنی تیار ہو ہی گئی اس کار کو اس انسان نے تیہ خانے میں بنایا تھا اس وجہ سے اس کو باہر نکالنے کا کوئی رستہ نہ تھا ایک دن ایکساویٹر کی مدد سے زمین کھوڑ کر اس کار کو باہر نکالا گیا تھا سب زہرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے اس کار کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس بندے نے کسی اور کار کا وی ایٹ انجن اس میں لگایا ہوا تھا اور آخر کار اس نے اپنی یہ کار اسی ہزار ڈولر یعنی پاکستانی ساٹھ لاکھ روپے میں بیچ دی تھی دوستو نمبر ایک پر ہے میکلرن ایف ون کار دوستو اس بندے نے اس کار کو بڑی کار کر دی گئی اور بڑے طریقے سے اپنے گھر میں ہی بنا ڈالا اس کار کو بننے میں تقریباً آٹھ سال کا آٹھ سال لگا اور اس پر تقریباً بیس لاکھ روپے خرچ ہو گئے اور اگر ہم اس کی رفتار کی بات کریں تو تو یہ تین سو اکیس کلومیٹر فی گھنڈے کی رفتار سے سفر کرتی ہے اس کی سپیڈ ریجنل کار کی نسبت بہت زیادہ کم ہے پر ایک ہوم میٹ کار کے لیے اتنی تیز رفتار اسے چلنا بہت ہی بڑی بات ہے اور اس بندے نے اپنے اس کار کو دوسری کاروں کے سپیر پارٹس یوز کر کے بنایا اور اس کار کو بنانے میں اپنے دوستوں کی بھی بہت زیادہ مدد لی اور اس کار میں لگا ہوا انجن بھی کسی اور کار سے نکال کر اس میں لگایا گیا ہے انشاندار اور لا جواب کاریں جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے تینک یو فور واشنگ